اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان آمیر شاہ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو پسند کریں گے میں اس وقت راولپنڈی کے قبرستان میں موجود ہوں جہاں پہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ تقریباً پچھلے پچاس سال سے بھی زیادہ اسی قبرستان میں ہیں آج اسے آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ بولتے نہیں ہیں بات چیت نہیں کرتے یہ قبرستان ہے راولپنڈی میں جو کہ میرے گھر کے قریب ہیں یہ قبرستان ہے جہاں پر وہ تقریباً پچاس پچپنس سال سے رہ رہے ہیں اور جو اس کی ٹیک کیر کرتے ہیں قبرستان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ایک دوست ہیں بہت اچھے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں بچپن سے ان کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ جس سٹریٹ میں رہے وہاں پر وہ بھی ہوا کرتے تھے تو ان سے بھی کافی ساری معلومات آپ کو سننے کو ملیں گی اس کے بعد پھر جو قبرستان کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دیکھ بھال کرتے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے تو ابھی ہم لوگ ان کے ایک آستانہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ایک مجذوب شخص ہیں جو کہ کئی سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں یہ ان کا آستانہ ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں پر شدید قسم کی ٹھنڈ ہے اور اس ٹھنڈ میں اس طریقے سے رہنا کوئی مزاق نہیں کوئی نارمل سی بات نہیں تو تارک بھئی پلیس آگے آجائیں یہ ذرا مائکہ آپ لگا لیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام تارک سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ جی آپ سنائے الحمدللہ اچھا میں تقریباً میرے اندازے میں کوئی چار پانچ سال کا تھا جب ظاہر انسان کو سنس آ جاتی ہے سمجھ آ جاتی ہے آپ سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ حمید صاحب جن کو میدی میدی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو بڑے عرصے سے ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں تو ظاہر ہے اب جب سے آپ بھی پنڈی آئے ہیں آپ نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے اور جو یہاں پہ قبرستان میں دیکھ بال جو کرتے ہیں شیعہ صاحب تو انہوں نے بھی ہمیں یہ بات بتائی کہ سکسٹی فائف کی جب جنگ ہوئی تھی تب سے حمید صاحب اسی قبرستان میں ہے پہلے یہ تھا کہ وہ آتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے پر اب یہ ہے کہ یہ پرمنٹ تقریباً کوئی بیس تیس چالیس سال سے یہیں پہ مقیم ہیں تو آپ ان کے حوالے سے تھوڑی بات چیت کریں ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیں یہ پہلے لیبر کا کام کرتے تھے مزدوری انٹو گاروں کی جس طرح مزدور مستری کام کرتے ہیں فائملی ان کی ٹھیک ٹھاک ہیں یہ بچپن سے ہی لے کہ مثلا اس لین میں پڑھ گئے ہیں یہاں پہ تو یہ جوانی میں یہ آئے تھے اس قبرستان میں تو یہ اس وقت سے مثلا یہ فقری لین میں تھے ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے نہ ان کے کوئی اپنا اولاد نہیں ہیں ان کے بھائی ہیں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں ایک بتیجہ ان کا وکیل ہے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ہے تو یہ ادھر شکریال سے آئے ہیں مگر پیچھے یہ مہری سے آگے کوئی کشمیر کا علاقہ ہے وہاں سے آئے گا ہے اچھا کشمیر سے بیسی کے لیے تانی یہ بات کوئی نہیں کرتے ہیں کسی سے بھی کوئی کسی قسم کی بھی آپ ان سے کوئی سوال جواب بھی کریں گے تو وہ کوئی جواب نہیں دیں گے آپ کو تو وہ اس طرح کی بات کر دیں گے آپ کو کہ اس طرح آپ کو کسی کوئی سمجھیں سکیں گے وہ یہ کہیں گے دو نکال لیں ہیں دو پنجابی میں وہ وٹ لیں ہیں اس طرح کے وہ سوال جواب کرتے ہیں دوسرا ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ رات کو بغیر لباس کے اس قبرستان میں ان کو دیکھا ہے بغیر ننگے سکتے ہیں اس سردی میں بھی اور گرمی میں بھی آج تک نہ انہیں کسی چونٹی نے یا کسی بچھو وغیرہ نے نہیں کٹا ہے نہ کسی اور کو اس کو تکلیف دیئے ایک اور خاص بات جو ہے ان کی وہ اسی قبرستان میں پشاپ کرتے ہیں مگر آج تک اس کے پشاپ کی بدبو کسی کو نہیں آئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ میں نے یہ بھی سنے یہ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاتے تو اس حوالے سے تھوڑی آپ روشنی ڈالیں کہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے انہیں آپ لاکہ دیں گے تو انہیں ایک نوالہ ڈال لنا ہے بقایا کسی نے کسی کو جا کے دے دینا ہے آپ انہیں پیسے دیں گے یہ رکھ لیں گے مگر خود نہیں راستہ میں سے کسی بچے نے ان کی جیب سے نکال لیا تو انہیں آت نہیں پکڑنا ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کے جیب سے نکال لیتے ہیں ورنہ یہ خود ہی جا کے بچوں کو باندھے شروع شروع میں انہیں بچے بھی بڑا تنگ کرتے تھے پر اب وہ ساری چیزیں ختم ہوگی ہیں ختم ہوگی ہیں کیونکہ بچے بڑا تنگ کرتے تھے موصلی ایسا ہوتا ہے نا کہ مجذوب سمجھتے ہیں یہ ابھی بھی مجذوب ہیں وہ بچوں کی ایک تھوڑی فطرت عجیب سی ہوتی ہے نا بچوں کو ایسے لوگوں کو جو لوگ نارمل نہیں ان کو تنگ کرنا ان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے بچوں کا تو میں بھی چھوٹا سا تھا جب اسی یہاں پہ قریب ہی مسجد ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے سپارہ پڑتے تھے تو ان کو اسی طریقے سے دیکھا ہے ان کو میدھی میدھی لوگ شروع سے ہی کہتے ہیں سائی میدھی کے نام سے ان کو لوگ جانتے ہیں اور دیکھیں اتنی تھنڈک ہے کہ ہم لوگ اپنے کمروں میں ہوتے ہیں بڑے کمفرٹیبل کمفرٹ میں ہم رہتے ہیں کمفرٹ زون سے باہر آئیں تو ہمیں تھنڈ لگ جاتی بیمار ہو جاتے ہیں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو ہے یہ ان کو کبھی بیمار ہوئے ایسا کوئی مسئلہ ہو ان کی طرف زرہ کر دو ایک منٹ یہ اللہ جی کے محضوب ہیں اور اس تھنڈ میں یہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ چراب اپنا چھپا رہے ہیں سامنے بھی نہیں آ رہے اچھا یہ جو بھی ان کے ٹینٹ وغیرہ یہ جو چادرے لگیں یہ لوگوں نے لگا کے دیئے نے یہ خود نہیں میں نے دیکھا تھا کوئی تقریباً میں کیونکہ اس قبرستان میں شروع سے آتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ جب تھنڈ ہوتی ہے تو سردی بڑی ہوتی ہے تارک وئی اور جب گرمی ہوتی ہے تو پھر گرمی جیسی گرمی نہیں ہوتی اور اس گرمی میں اس شدت کی گرمی میں کہ قبرستان میں بینا کسی چیز کے پہلے ان کے بس پنکھا بھی نہیں تھا یہ جو ان کے عقیدت مند لوگ ہیں جو انہوں نے ان کو پنکھا وغیرہ بھی لگا کے دیا ہے ابھی چلتے ہیں اندر دوسری سائٹ پہ وہ متولی ہیں اس قبرستان کے متولی ہیں وہ قبرستان کے ان سے جا کے پوچھتے ہیں اچھا شاہ جی ایک اور بات بھی ہے یہ قبرستان صدیوں پر آنا ہے یہ آج کا نہیں ہے صدیوں پر آنا قبرستان ہے یہاں پر ایسے سی قبرے بھی شو ہوئی ہیں جو اٹھارہ سو سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں یا اٹھارہ سو سے بعد کی کچھ بنی ہوئی ہیں وہ بھی قبرے ہیں شاہ جی جس وقت سے تقریباً پچپن سال سے عمر زیادہ میری بھی ہے جس دن سے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہی سیدھا قبرستان کو بھراوہ دیکھا اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جس قبرستان میں اب گنجائش نہیں ہے نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے کوئی نہ کوئی کونہ وغیرہ نکل آتا ہے جو دفنا دیتے ہیں مگر اس آپ سے جگہ نہیں بچی ہے اسلام علیکم پاپا جی پاپا جی سائمی دے رہے ہیں بارے چھوڑی منو مات لانا جانے ساں جگہا جی میں تساں پہلے دسیا ہے کہ کس سالے یوں خانہ دو سو پہنڈی جانگ سی اس ٹیم میں بابا جوانی بھی چاہیا بلکل جوان سی اللہ تعالیٰ ہسن بڑا دیتا سی شکلوں سونا بھی سی اس ٹیم میں مدورہ نے کم کرنے سن مستریاں نہ کرنے رہے ہیں آئے جاکا تو انہیں پیوہ نے سن مستری کو کڑے نیا جو قتل ہو گئے ہیں انہیں داتے شاہدے ہیں ملک پیوہ مطلب ہے ملک تیاب لکٹیشو نہ کم کرنا سی اس دور تو لے کے پھر بابا کہڑا جی مدورہ نہ کم کر رہے کرنا پھر کبرسان ایتھے آئے دربار سے آگے کبرسان آئے دربار ہے کوئی تو کوئی نہ آلنے والی ہے کوئی تو کوئی نہ آلنے والی ہے بابا یہ تھی آئے نہیں تھی بابا پہ کافی مدہ پھر دیاری جانے سن راتی تھے آج انہوں کئی ورید دو دھڑے مطلب ہے کرنے کرنے ہو بابا کسے لے کافی ٹیم ہو گیا نا ساڑھے کو لی تھے اس نے زنگی قدار دیتی ہے اور اس زنگی میں بابا نہ کسی انگال کری ہے نہ کسی بھرا کیس ٹھیک ہے جی نہ ہی کسی کچی پیسی ہوئے بچے آئیں جو باقی کیتے ہیں بچے آئیں جو بھی کڑ گئی تھے زید بیٹھے ہیں اس ہم دے دیتے ہیں وہ بچہ بیٹھے مطلب ہے کوئی نہ نہیں کسی چیز نہ مبت نہیں ہے پیسے نہ نہیں ہے اللہ تو بغیر کیونکہ بزرگ کرنے نا جی بزرگ میشاں کسی بزرگ نہ سہارے تھے بہنیں اس تو لے کے ہی ہویا ہے پہلے میں گانی سائی پھر اے ٹی ایم آیا ہے ایک کرونا نا وقت آیا ہے اس نے بھی جنہیں بارس جاگے جہلی بارس جی جی تمہا جو ایک کورت آئی ہے جی ساڑھا باپ چی جی تری پینتی سال ہوگے پینتی سال ہوگے چالی سال ہوگے اس طرح مطلب ہے ساڑھے تو نکھڑے ہیں ملنگ ٹی اے بنے سن سانو اسی در پھیری تے کام کر رہے ہیں آیاں اسی دیکھے ہیں تیسا کہ جی ساڑھا والد آلی اونا لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جی دیکھو ساڑھے کو لو یوب خانے دور رہے ہیں پینت نکڑا دور یا یوب خانے دور سے اسا کہ یار اس دور تو لے کے ہون دو تاک اس باوے نا ایک پائی ساڑھے کو لانا ہے کہ اسنو اترا سا نو جانے ہے کہ اسشک رہنا نیڑھے کو لانا ٹھیک ہے نا پائی اسی آنا رہنا سی آلی میں کہتے اس نے پائی نال بھی گالنی کی تھی وہ یہ جاکتے زیزی سب ہی پتا اسی آنا رہنا باوے بیٹھا رہنا سی ایک ماہ ہی آنی سی باوے نی پر جائے سی ماشاء اللہ او آوے ایک ڈیڑھے گالی اس کیا جی ہے میرا چاچہ ہے اے ان فیپا جی سال نکالے نزیق نکالے اس بات سے دس ہے کہ اس نے اینا کرونے بھی چھو بندیاں ساڑی تھی کیس کیتے ہیں دالے چیچ تھی ساڑے بزرگوں اسی پھر او کیس جتیاں بھی یہ ہے کہ اس نے سارا معلومات کیتے ہیں کہ باوے اپنی جوانی بھی شادی نہیں کیتے ٹی پتر کی تو آگیا اے جوانی نے ملانگا اے پہلے کرنگا بھی پھرنے رہے ٹھیک ہے نا کرنگی یہ نا نہ کرنگے پہلے کرنگا بھی پھرنے رہے اتھے آئے اتھے آکے نا مزوری کتی ہے مزوری کرنے کرنے پھرنے آنکے ساڑے کو دیرہ لارہے ساں دس ہے کہ اے کمرہ ہونا سی اس کمرے نے بھی ترے سائن ساڑا ہونا سی ہونٹے سی جار بڑھائے سائنے اتھے بابا کئی باری دیرہ بڑھا گئے اتھے جا کے بیہ رہے سمجھو لینا سیڑنے اٹاکیاں سیڑنے سمجھو لینا سیڑنے سمجھو لینا سیڑنے مطلب کہا رہے نا کہ بابا ہونٹ تک کڑھی نا پوری زنگی اس نہیں سمجھا اس کا فرصال میں چیز ہو جار گئی ہے اور اس پوری زنگی نہیں کیا اس نہ سوال ہے کہ اس آئی ڈاڑے تک کس سے بندے نا برا نہیں کیا کالی تسان پہلے تو دوسری گالوگ نہیں کر سکنے مسئلہ یہ جب کہ بابا نوں اس لئے لوکا نہیں پتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے سانوں اللہ تعالی نے دل وچتری سی کہ یہ بندہ اللہ نا ولی ہے اور اللہ نا نیک انسان ہے یہ شریعت نا پہ باندھی ہے یہ کلندری سے سلنا بند ہے کیونکہ شریعت نا پہ باندھ ہونے انہاں نہ کوئی اور مول ہونے ہیں انہاں لوکاں نہ مولے ہونے ہیں کہ یہ کم کرنے کہ دنیا ساڑے نڑے نہ لگے نہیں گھل کھلیا ہیں انہوں بھیaa کپڑے بنے ہونے لگے ہیں انہوں نیت عادت کہ کھا دیکھو انہوں بھی دنیا ہی کھنے تو ہیں تو ہیں پھرنے لگیں بیٹا کے لگے انہوں نے پھرانے نہیں کر رہا آئند ہیں جب ہر انہوں نے پھرانے چیز ہے میں اپالے ح gradually کھانا دیکھ کرui خمجمس میں پہلے وہ اپنیی سال ہے مادا ہی١ے کیا کز ہ کے دول میں ہے لیکن اس دنیا روزے کوئی بھی یہ ہے کیونکہ یہ شریعہ نے بھی ماننی ہے یہ نہ وہ کام کر رہا ہے کہ اس کام میں کوئی دنیا ساڑے نڑے نڑے ناو ہے موڑ بھی لوگ آنا کھول گے گال بابا نہیں کرنا ہے تو اسے گئے کو گال کیتی کوئی بھی نہیں کیتی تو جدو شروع شروع چاہے نو دو بھی نہیں بولنے چار کے سالے شروع شروع تو آئے اس لئے مزورانہ کام کرنے ہونے سن اس لئے بڑی محس بے کھل نہیں کرنے سن اے خان محمداد نہیں علماریاں علا علماریاں خان تو اسی ملک جاننے ہوں اس نے نال کوٹیاں انگیاں سو نکنگیں بنیاں اسے شیرہ کھوتیاں لہ رہنا سی ہے بڑی پرانی گال ہے یہ انہوں نے سامنے بابا رہا ہے اس لئے بابا مزوری کرنے ہیں راتی آنے کے انہوں نے تین ویچ ملک جی تین ویچ بابا دال پکانا سی ٹھیک ہے ادا کلو آن دی کتری آن دی وہ دال پکنی رہنے سی وہ دال نہیں پورا حفظہ پہ رہنے دال جو میں شکر نہیں آنے کیونکہ اللہ تعالیٰ بچ میں انہوں نے مطلب ہے اس لہن نامند ہے کہ لوکا سمجھنی تھی ایک بندے میں نوکیا ایک جانا آن کے بابا ناشرک سی فوت ہو گیا پچھا رہا ہے میرے کول دبیا ہے کہنا یار کہ ایک باری میں بابا نی دال چیک کیتی ہے میں زنگوی دال نہ سواد نہیں آیا کہ یہ بابا نی سواد اتھو بندہ پھر پچھے پہ آگیا کہ یہ واقع ہے یہ بندہ فکیر بندہ ہے لہن نامند ہے اس دور نکال لے انہوں نے میرے ویر دیکھو نا انہوں نے بابا نی عمر کاٹے کاٹ نوے سو نوے سو اید کریب پہنچ گیا انہوں نے پہنٹ تو ہیں تو اس دور تو ان تک بڑھا ہے یار میں انہوں نے اپنی کے ایک آرہ ستر تھا تو میں پہنچ گیا پہنٹی میں جانگ دیکھئی ہے کترنی اصلا جانگ دیکھئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ معافی دے وے اس لئے ایسا ڈھا رہے اللہ انہوں نے اس لئے جا جانے سن در جانے سن یہ تھی میری عمر نہیں اپنی نکال لے تو میرے تو بابا بہت بڑھے نا اس لئے جوہان میں دیکھیں مزوری کرنے سے مزوری کرنے کرنا پھر یہ تھی آیا سارا کی تھی آیا پھر وہ بابرنی ایک اور بھی گانی آیا سامنے جگہ ہے نا وہ بلکہ سامنے گھٹ وہ سامنے یہ تھے ایک باری کبر براہی نا بابور ہیں نا سستے وقت نون سر پیانے کے لئے ارپی آر بیا چاندی دوئے دوئے سارے کدھے انہوں لوکاں جسی مجھد ہیں دیسان کی کر سامنے آپ نے ملک کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تو لائک یا ہون تک نا ہمیں خدمت کر سکنے ہیں ساڑھے کھا دیا کوئی نیس نہیں نہ ساڑھے کوئی مانگنا ہے ساڑھے بزرگاں نے اسے بیٹھے ہے دیکھو نا اللہ نے ایک ولی ہے اللہ نے ولی کو بیٹھے ہے بلکل ٹھیک ہے نا ساڑھے کھل دے بابا ساہی میٹھتی ہو بھی تھے بیک او بھی تھے آزریاں لاکھے گیا تو ساہی بابا ساہی میٹھتی ہو بھوکڑے آنے بھوکڑے آنے گولے چریپ جاؤں نا رستے چانے ساڑھے کھل دے یہ لوگ اتھے آکے گزاروں بھی ایسا دیکھیں میں میں انہوں نے جنازے میں چھوئی گیا ایسا دیکھو نا میری دے نکا جو میں مطلب ہے اس جاکتاں نہیں عمرانا اسا دا میری اینا لوکانا دلچسپی سے آکر دلچسپی ہے نا یا تو انہوں نے اپنی بھی داڑی تھی چٹی کار چھوڑی چاڑو مار مار گئی چٹی کار چھوڑی مون بھی چاڑو میں خود مارنا اسے مارنا میں آج دن بنا کہنا جی تُسی چاڑو مار رہا میں کہے یا رہا میں اسی اللہ نے مسلی ہاں اسی کسی بزرگاں کے چاڑو مار رہے ہیں جی کسی دنیا کو نہیں مارا رہا بلکل ہے اسی انہوں نے لوکانا کے چوڑو مار گئی کرے لوگ دنیا سب کو چھوڑ کے سب کو ساڑے لوکانا سا دوہاں کرنے بلکل بلکل تھا ابھی اس فرحیات جی کہا لائے کہ ان کو کس طرح نہیں گانی بڑھا کہا کس طرح نہیں بڑھا کہا کرے اوہ کہتنی ان مہوں اصل گانی بابنی 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 بارس بھی آیا نا اسا کیسی پکتایا سریاں گلان کی تیا تمہجو تے بابنی بڑا آخری پائی سی ہو بھی فوت ہو گیا انہوں نے بابنی کے پتری پتریاں پتر اکڑا جاکو وکیل میں دسیاں نا جب بابنی پتریوں توڑے عمرانا جاکتے مطلب باہی ترہی سال عمر سی اس جاکتے لیے اے چیز گڑی ہے نا یہ بابا گڑا ساڑا جی ہے دیکھو اللہ تعالی کوئی اللہ نا ولی ہو گیا نا جی اللہ نا ولی دیکھو اسی اترا زنگی پہ جس بنے ہاں نہیں دیکھا کسی توں کر کے مارے ہو گئے ملکو جی کسی ہاں کوئی کسی ہاں کچھ کرے گا جی تو عمر ہی اترین نہیں ہے نا اگال ہے کہ اسی ساڑے کو لکسائیں ہاں تسیلی یا جانے ہوں ای جانے ہاں نہیں نہیں ہاں نا جانے ہاں نہیں اچھا ہاں نہیں تواری عمرانہ سی توارے کو لکنی تواری عمرانہ سی ہے گڈا اسی وہ ساہیں سا ساڑے روز بابا دینا سی ہم پیسے کٹھے کر کے ساکے ہو اوہ پھرانی جی گا پیسے پیے نہیں لے لے اسی اک باریوں سے ہمیں کہا ساہیں رامی پیسے بھی دیوے کارے ساہیں تو چھڑا بھی کرے بچہ اسے کہہ رہا ہے نہ چھڑا کر دوسرے ناظر لو جی کی اس جاگتین وہ پیسے ڈیلی دینا سے پھر وہ جاکے نشد لگے نشد لگے نشد نیلا دی چھو مرے اس سے کہ ایک گل میں رکھے جی کہ اللہ تعالیٰ اس لئے یہ لوگوں نے انہا لوگوں نے ایک مویے کے ذریعہ رکھیا ہوں بلکل نہیں تو ساں پکڑ لیا انہا ملکہ پکڑ لیا انہا نہ کھانے نہیں ہے انہا لانے نہیں ہے انہا دنیا نہیں ہے انہا صرف آپ نے رب نہیں ہے بلکل نہیں کڑا بندہ رب نہ پیار کار لگے نا جی اس نے دنیا نہ تلگی بلکل نہیں نہیں میں آپ تک کہنا بچپا نہیں چھے انہا کسی نے کسی دے دیتا تھے کھا لیا نہیں دیتا تھے گالے مسلوے ہے دیکھو تسی میں تساں پینڈ نہیں پیادا سنا یوب خان نے دور تو لے کے ہون تک دسیا ہے کہ پہلے مزوری کرنے رہے تو مزوری کر کے کھانے رہے اچھا سب تو بڑی گالے کہ پینڈ نہیں جنگنے میں چھو مزوری کرنے رہے مزوری کرنے رہے تو سامنے ٹکانے دا ستے کہ سامنے کبستانوں سے تلینا پورا بڑھایا سی اچھا وہ پورا ہے جی کہ بابا اس پورا جو نکلے آ دکھاڑے تک دے گدھر بے نکلے پچھے 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 اچھا جا کہ جیب صاحب آگے بھاگے بندہ نکلے پچھے 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 گدھر نکلے یہ بابا نے اس دور یہ گلا کرنا دور میں توڑے ایس جگہ تھے ایک مکان کوئی نہیں سن یہ بھی سن تو ٹوٹری پاہنے سے دس مکان ہو سنے تھے ساتھ اچھے لمر گلی بھی مکان سنے تھوڑے جی اچھے لمر گلی تو بات کڑی جگہ ایسا سی چنگی آنے سا اس چنگی تو گنگی سڑھنے سن گھڑیاں آنکے یہ ماجران میں ایک جگہ ملی سی سمجھو پہنڈی جنگ میں تُسے اندازہ لاؤ کہ کس ری پہنڈی جنگ شروع ہوئی ہے اچھے لوگ رات و رات نسکے چلے گئے ایک کہا رہا کڑی ایسی لوگ تھلے رہنے سا اسی تین ہی نسکے کیوں کہ موز دنگی تو اس نے آتے نہیں تھے باگی کترے لوگ مکان چھوڑ گئے نسکے کترے لوگ نسکے سوڑ گئے پرانیاں گانیاں کرنا تو وہ لمحی گانیاں ہیں ان تو آڑے بزرگوں ہیں یہ آڑ کے انہی نور گلی رہے ہیں تُسی اتھے پیدا یا ہوتھو جمع ہو جوان ہوئے ہیں ان مسئلہ ہے کہ ساڑے صاحب ہی تے دیکھو نا تُسی تے بچیاں تو بھی ساڑے بچیاں تو بھی نکھے ہو باگی تے گال بڑی گال ہے باگی نکڑی گانی میں دسیاں بابا نہیں نا جی ایک کیکت اس نے یہی گانی ہے کیا کہ اے بھی بابا رہی پچھ کر رہا ہے نا نا دسیاں کشویر نا جی کیونکہ اسی نا نے کسی لے گال ہوئی نا اسے دارہ نا لے انہا دسیاں گی ساڑا پچھ کشویر نا لے اسی پاکستان پہلے آیا اسی تے بسیں آنکے اتھئی ڈیرے لائن اتھئی ڈیرے لائن اتھئی ڈیرے لائن اے انہا لوکہ نکال ہے چلو جی مہربانی سنی بہت بہت شکریہ کوئی مہربانی جی اسی تے مدارہ انشاءاللہ دوسری ماشاءاللہ بڑی ہی تے خدمت کرنے ہوں اللہ تعالیٰ سکر اسی تے بھائی جی دیکھو اسی تے باوینے میں سلی ہیں سمجھے اسی تے بھدرگاونا کر رہے ہیں آیاں جوانی بھی چاہیاں اے کام ہو گیا ہے اپنی بھی یادت ہے یہ نہ کسی کو لوگ منگنیاں نہ کئی کرنیاں اپنی مدوری کار کے اپنی کھانیاں سمجھے جو ایتھے لوگ دربار تے آنے ہیں سارے کل کچھ چیز کھڑنے نہیں کر رہے ہیں نا سکتے کسی نہیں کہا جی اے شیر نید ہو اے دو نہیں اے گلے نہ کسی کو لوگ پیگ مگنیاں اون بھی نہیں منگنیاں بے شک انہوں نے اتری ہے اللہ تعالیٰ صاحب نے دینا بھی ہر چیز بے دینا نا کسی چیز نہیں پوکتے نہیں ہیں نا رزق خدا دینا ہے دنیا نے نار کیے کھڑنا دنیا نے کوئی کھڑسان سی جو بھی کر کے جاسے ہیں بابا جی تُس ہی بیٹھے ہو جی اس جگہ ہے بہت ڈڈی جگہ ہے بیلکل یہ تے واقع ہے چلو جی بہت بہت میرے بانی صاحب باست انشاءاللہ مزید اور جڑی ہوئی نا چیز ہے کھڑسان بھی جڑی جڑی چیز ہوسی نا انشاءاللہ پھر سکھ لو پتسا ٹھیک ہے کھڑسان بھی آئے نال صاحب نے بڑی گال ہے کہ بابا نور محمد کا دربار ہے بلکل 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 جی اس دربار نے بارے کی ایک ویڈیو بنا سا انشاءاللہ آجیس نیل تحصیل تو سکھ لو پتسا ناظرین تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اگر مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ کے ولی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے رستے کیلئے چن لیا ہے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں تو انشاءاللہ تعالی ایسی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے مزید بھی حاضر ہوتا رہوں گا اللہ حافظ